اسلام علیکم ڈیئر سٹوینٹس میں نمیز افتخار احمد اور ہم لوگ فزیکس فید افتخار احمد کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے پر موجود ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ریڈیئیشنز ڈیٹیکٹر کا آغاز کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جو انسٹیبل نیوکلیائی ہوتے ہیں وہ خود کو سٹیبل کرنے کے لیے انویزیبل ریڈیئیشنز خارج کرتے ہیں الفا بیٹا یا گیما اب وہ جو ریڈیئیشنز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ مختلف ڈیٹیکٹر کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلا ہم نے ڈیٹیکٹر پڑھا تھا that was wilson cloud chamber اور wilson cloud chamber کیا کر رہا تھا وہ ہمارے پاس انویزیبل ریڈیئیشنز کے پاتھ کو ویزیبل کر رہا تھا اور پھر ان کے جو ٹریکس سے ان کو دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں سے کونسی ریڈیئیشنز پاس کر رہی ہیں یا کونسی ریڈیئیشنز اس ریڈیئی اکٹیو ایلیمنٹ سے نکل رہی ہیں دوسرا بچہ جو ڈیٹیکٹر ہے ہمارے پاس that is گیگر مولر کاؤنٹر اس کو گیگر مولر کاؤنٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو جی ایم ٹیوب بھی کہا جاتا ہے اس کو گیسیس آئینیزیشن چیمبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ورکنگ کے اندر ہم لوگ گیسیس کا استعمال کرتے ہیں یا بھر ہم اس کو گیس فیلڈ چیمبر یا گیس فیلڈ ڈیٹیکٹر بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو گیگر مولر کاؤنٹر ہے یہ بھی ریڈیئیشن ڈیٹیکٹر ہے اس کو ہنس گیگر اینڈ ڈیو مولر نے 1928 کے اندر بنایا تھا 1928 کے اندر اس کو بنایا تھا اب اس کا پرنسپل کیا ہے بچہو آپ کو معلوم ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو ریڈیئیشن ہیں جب بھی کئی سے گزرتی ہیں تو مائٹر میں سے، لیکرکڈ میں سے، سوریڈ میں سے، یا گیس میں سے گزرتی ہیں آپ کو معلوم ہے یہ تین طرح کی مائٹرز میں نے آن سے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں جب بھی مائٹر میں سے گزرتی ہیں تو آئینائزیشن پرڈیوز کرتی ہیں تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ڈیٹیکٹرز بنایا ہیں تمام کے تمام ریڈیئیشن کی آئینائزیشن پروپرٹی کو استعمال کر کے بنائے گئے تو اس کا ورکنگ پرینسپل کیا ہے بیسٹ آن دا آئینائزنگ نیشر آف دا ریڈیو اکٹیف ریڈیئیشن ریڈیو اکٹیف ریڈیئیشن کی آئینائزنگ نیشر کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کاؤنٹر بنایا ہے اب ہم اس کی کنسٹرکشن کے پر بات کر لیتے ہیں بچہ اس کی کنسٹرکشن کے اندر آپ کو یہ جو بلو کلر کا یہ ایک سلنڈر نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک ہولو سلنڈر ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس الومینیم کا بناوا ایک ہولو سلنڈر ہوگا اور اس ہولو سلنڈر کے اندر ہمیں یہ جو سنٹر میں ریڈ والی نظر آ رہی ہے یہ سٹیف سنٹرل وائر ہوتی ہے اس سٹیف سنٹرل وائر کو انوڈ کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کو ہم لوگ کنیکٹ کر دیتے ہیں تقریباً چھار سو وولڈ کی بیٹری کے پاسٹیف ٹرمینل کے ساتھ چونکہ اس کو پاسٹیف سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس لئے اس وائر کو میں نوڈ کا نام دیتے ہیں جبکہ یہ جو آپ کو اپر وال نظر آ رہی ہے اور لور وال نظر آ رہی ہے یہ بیٹری کے نیگیڈیف سے جھوڑے ہوتے ہیں اس لئے اس کو ہم لوگ کیتھوڈ کا نام دیتے ہیں اور یہ الومینیم کا بنا ہوتا ہے اس کو ہم الومینیم کا کیتھوڈ بولتے ہیں اس کے بعد بچھو ایک آپ کو لیفٹ پہ اور ایک رائٹ پہ یہ جو آپ کو لیفٹ اور رائٹ پہ دو نظر آ رہی ہیں یہ دو وینڈوز ہیں یہ جو لیفٹ پہ نظر آ رہی ہے یہ تھن مائکہ کی بنی ہوئی وینڈو ہے مائکہ جو ہے انتہائی باریک سا جو میٹیریل ہم استعمال کریں گے تاکہ ریڈییشنز جو ہیں اس میں سے گزر سکیں آپ یہاں پر پیپر استعمال مت کیجئے گا کیونکہ اگر ایلفا ریڈیشنز ہوئی تو وہ اس میں جزب ہو جائیں گے اندر نہیں جائیں گے اندر نہیں جائیں گے تو ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ یہاں پر جو ہے الومینیم کی شیٹ استعمال مت کیجئے گا کیونکہ الومینیم کو ایلفا اور بیٹا جو ہے الومینیم کے اندر دونے ایبزورپ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی آپ یہاں پر جو ہے لیڈ بھی استعمال کیجئے گا لیڈ بھی استعمال مت کیجئے گا کیونکہ جو لیڈ ہے وہ ایلفہ بیٹا اور گیمہ تینوں کو ایبزورپ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے تم یہاں پر جو ونڈو استعمال کریں گے جبکہ دوسرے اینڈ کے اوپر یہ یہ اینڈ کلوزڈ ہوتا ہے یہ جو آپ کو بلیک میں نظر آرہا ہے یہ کلوزڈ اینڈ ہے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد اس کے بعد بچو یہ میں نے ساری بار ڈسکس کر دی یہ اگلی جو چیز ہے اس ٹیوب کے اندر یہ جو آپ کے پاس گیگر مولر کاؤنٹر ہے یہ ٹیوب ہے جی ایم ٹیوب اس کے اندر دو گیسز ہوتی ہیں نمبر ایک ہمارے پاس جو گیس ہوتی ہے نیون یا آرگون ان دونوں میں سے کوئی ایک گیس ہوگی ان کو کہا جاتا ہے پرنسپل گیس دوسری جو گیس اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے نیون کے ساتھ ملا کر برومین اس کے اندر دو گیسز استعمال ہوگی یا تو نیون یا آرگون استعمال ہوگی ان میں سے ایک استعمال ہوگی جس کو کہا جاتا ہے پرنسپل گیس اور ایک اور جو گیس استعمال ہوگی that is برومین برومین is called as کوئنسنگ گیس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ منہ یہاں پر لکھ دیا ون اینڈ اس کلوز اس جو ٹیوب کا یا اس سلنڈر کا ایک حصہ کلوز ہے جبکہ دوسرے سیرے کے اوپر ہے تو دوسرا بھی کلوز لیکن دوسرا جو سیرہ ہے وہ کلوز کیا گیا ہے with the help of a thin مائکہ وینڈو جبکہ یہ سیرہ کلوز کیا گیا ہے with the help of an insulating medium یہ insulator لگا ہوگا ہے اور یہاں پر thin میکہ یا مائکہ وینڈو لگے ہوئی ہے اس کے بعد بچو اس ٹیوب کے اندر جو پریشر رکھا جاتا ہے تقریبا 0.1 ایٹموسفیرک پریشر رکھا جاتا ہے یعنی ایٹموسفیرک پریشر کا 10th پارٹ رکھا جاتا ہے اور یہ لو پریشر رکھنے کی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو ورکنگ میں بتاؤں گا اگلی بات بچو ایک اور اس کے اندر ہمارے پاس سرکٹ ہوتا ہے اس کو سکیلر یا کاؤنٹر کہا جاتا ہے یہ سکیلر یا کاؤنٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیلر یا کاؤنٹر بھی جو ہے ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے آپ اس کو سمجھ لیں ایک الیکٹرون کی ایک پلس جنریٹ ہوگی الیکٹرون کی جو پلس جنریٹ ہوگی اس کو یہ کاؤنٹ کرتا ہے اگر اس نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اس کا مدب اندر ریڈیشن داخل ہو چکی ہیں اگر اس کی کاؤنٹنگ زیرو اس کا مدب اندر کوئی ریڈیشن داخل نہیں ہوئی اچھا جی اس کے بعد بچو اب اس کی ورکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں ورکنگ کے اندر ہم سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو اندر آپ کو بلیک کلر کے ڈوٹس نظر آ رہے ہیں فرض کرو یہ آپ کی پاس نیون گیس جس کو پرنسپل گیس بولتے ہیں یہ اس کے اندر نیون گیس موجود ہے ابھی میں نے اس کے اندر برومین استعمال نہیں کی برومین کا فنکشن کیا ہے میں آپ کو بات میں بتاتو نیون گیس فرض کریں اس میں ابھی ریڈیشن کو ریڈیشن داخل ہو رہی ہیں جیسے ہی ریڈیشن یہاں سے داخل ہوں گی آپ سب کو علم ہے کہ اندر نیون گیس ہے تو ریڈیشن جیسی داخل ہوں گی وہ نیون کے ایٹمز کے اندر آئینائزیشن پرڈیوز کریں گی تو بچو یہاں پر جیسے ہی نیون کے ایٹمز کے اندر آئینائزیشن پرڈیوز ہوگی تو آپ کو نیونگیوز چارج ہوتا ہے اور جس ایٹم سے الیکٹرون نکلیں گے اس کے اوپر پوزیتیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی سر الیکٹرون اور پوزیتیو آئینز جنریائٹ ہوں گے ابھی جو الیکٹرون پرڈیوز ہوئے نا اس الیکٹرون کے اوپر نیونگیو چارج ہے اور یہ الیکٹرون جو ہے یہ سٹیف سینٹرل وائر جس کو اینورڈ بول رہے ہیں یہ جس کو اپنے بیٹری کے پوزیتیو سے جوڑا ہوا ہے یہ اس کی طرف کو اٹریکٹ ہوگا جب یہ الیکٹرون اس سینٹرل وائر کی طرف کو اٹریکٹ ہوگا جب اس طرف کو جا رہا ہوگا تو اس کا ٹکراؤ راستے میں آنے والے مزید یہ جو اٹمز ہیں یہ جو آپ کے پاس آپ کے پاس پرنسپل کے ایس نیون ہے اس کے اٹموں سے ہوگا یعنی ایک الیکٹرون آرہا تھا اس الیکٹرون کے راستے میں ہمارے پاس نیون کا اٹم آجے گا جب وہ اٹم آئے گا تو یہ الیکٹرون اس کے الیکٹرون کو نوک آؤٹ کر دے گا یعنی اس کے اندر آئنیزیشن پرڈیوز کرے گا ایک الیکٹرون تھا ایک خود تھا ایک اس نے نیون کے اٹم کے اندر آئنیزیشن کر دی تو دو الیکٹرون ہو جائیں گے اب اچھے دو الیکٹرون دونوں کے پر نیگیٹیب ہے یہ اینوڈ کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو یہ مزید دو نیون کے اٹم کے اندر آئنیزیشن کریں گے دو سے یہ آپ کے پاس چار الیکٹرون ہو جائیں گے چار سے آٹھ ہو جائیں گے آٹھ سے سولہ سولہ سب بتیس بتیس چون سی اندر بڑھتا چلا جائے یہ تو مزید ہمارے پاس آئنیزیشن سے مزید الیکٹرون پیدا کریں گے تو الیکٹرون کے ایک آبشار بن جائے جس کو بزنگ کیسکیڈ آف الیکٹرون اور جب یہ کیسکیڈ آف الیکٹرون اس اینوڈ کے پاس پہنچے گا کیسکیڈ آف الیکٹرون اس اینوڈ کے پاس پہنچے گا تو اس سے ایک پلس جنریٹ ہوگی اس سے الیکٹرون کے پلس جنریٹ ہوگی اور جو الیکٹرون کی پلس جنریٹ ہوگی اس کو آپ کے پاس کاؤنٹر لگا ہوگا ہے اس کو ایک پلس کے طور پہ کاؤنٹ کر لے اگلی بات یہ ہے یہ تو میں نے الیکٹرون کی بات کر دی اب ہم بات کرتے ہیں اس پوزیٹیو آئین کی یہ جس ایٹم سے الیکٹرون نکلا تھا اس کے پر پوزیٹیو آئین آگیا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایٹم سے الیکٹرون نکلا تھا اس کے پر پوزیٹیو آئین آیا تھا تو یہ آپ کے پاس بہت آئین ہوگا الیکٹرون کے مقابلے میں پوسٹیم آئین ہیوی ہوگا جب یہ ہیوی ہوگا تو یہ جا رہا ہوگا پوسٹیم ہے تو یہ نیگٹیف کی طرف کو جا رہا ہوگا جب یہ نیگٹیف کی طرف کو بچو جا رہا ہوگا تو اس پروسس کے اندر اس کو جو ٹائم لگے گا تو قریبا ٹائم رسوار مائنس 4 سیکنڈ لگے گا اس کو ہم بولتے ہیں ڈیٹ ٹائم جبکہ وہ ٹائم جس کے اندر ایک الیکٹرون پردیوز ہوا تھا پلس جنریٹ کرائی تھی وہ ٹائم تقریبا ٹائم رسوار مائنس 6 سیکنڈ تھا یعنی ایک مکمل الیکٹرون کی پلس کو کاؤنٹ ہونے میں جد وقت لگا تھا ٹائم رسوار مائنس 6 سیکنڈ جس کو 1 مایکرو سیکنڈ بولتے ہیں جبکہ یہ ہیوی ہے جب یہ اس طرف کو جا رہا ہوگا تو جب یہ اس طرف کو جا رہا ہوگا اس کو اس ٹائم کے مقابلے میں ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ یہ ہیوی ہے اس ٹائم کو بولتے ہیں ڈیڈ ٹائم اس ٹائم کو ملوک ڈیڈ ٹائم بولتے ہیں اور یہ ٹائم ہوتا ہے اس پر مائنس 4 سیکنڈ اگر میں اس ٹائم کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کروں تو یہ ٹائم آئے گا اس کے مقابلے میں ہنڈرڈ ٹائم زیادہ ہوگا صرف اس کو ڈیڈ ٹائمز کی بولتے ہیں اس کے وجہ پر یہ ہے جب یہ یہاں سے یہاں جا رہا ہوگا اس ٹائم کے اندر اب آپ کو پتہ ریڈیشن جب داخل ہوئی تھی تو سارے کی سارے اندر آئینز بن گئے سارے آئینز موجود ہیں کوئی نیوٹرل ایٹم موجود نہیں ہے تو یہ تو میں آپ کو ایک کی ورکنگ بتا رہا ہوں جب یہاں سے جہاں جا رہا ہوگا باہر سے اگر آپ ریڈیشن آئیں گی بھی صحیح تو چونکہ اندر کوئی نیوٹرل ایٹم موجود نہیں ہے تو آئینائزیشن ہوگی نہیں آئینائزیشن نہیں ہوگی تو الیکٹرون اس سینٹرل وائر کی طرف کو اٹریکٹ بھی نہیں ہوں گے جب وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے تو سکیلر یا کاؤنٹر ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کرے گا تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ یہاں سے یہاں جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران ریڈیشن اگر داخل ہو بھی جائیں تو ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا یہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا اس ٹائم کو کہا جاتا ہے اور یہ کتنا ہوتا ہے ٹائم سپر مائنس فور سیکنڈ ہوتا ہے اب اچھو یہ جب جا کر یہاں ٹکر آئے گا تو آپ کو پتہ ہے انوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان تقریباً چار سو وولڈ کا پوٹینشل ڈیفرنس ہے جو کہ یہ بہت زیادہ ہے اور اگر یہ بہت زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ کائنیٹک انرڈی گین کر لے گا کیونکہ ہم نے پڑھا ہوگا کائنیٹک انرڈی جگو سو کیو ڈیلٹا بھی چیپٹر مر ٹویلپ کے اندر پوٹینشل ڈیفرنس آتا ہونے کی وجہ کائنیٹک انرڈی گین کر کے جا کر یہ کیتھوڈ کو مارے گا ٹکر کیتھوڈ کو جب یہ جا کر ہٹ کرے گا تو کیتھوڈ سے الیکٹرون نکالے گا جب کیتھوڈ سے الیکٹرون نکلیں گے تو اس کے اوپر چکے پوسٹیف چارج ہے تو یہ ان الیکٹرون کو کیپچر کر کے یہ ان الیکٹرون کو کیپچر کر کے نیوٹرل ایٹم کے در تبدیل ہو جائے گا لیکن جب اس نے ٹکر ماری تھی تو کیتھوڈ سے الیکٹرون نکلے تھے اب وہ جو الیکٹرون نکلے تھے اب وہ پھر کس طرف کو ٹریکٹ ہوں گے یہ سینٹرل وائر کی طرف کو ٹریکٹ ہوں گے کیونکہ الیکٹرون کے اوپر نیگیڈیف چارج ہے جبکہ سینٹرل وائر کے اوپر پوسٹیف چارج ہے اب جب یہ سینٹرل وائر کی طرف کو ٹریکٹ ہوں گے تو پھر یہ کیا کریں گے رستے میں آنے والے مزید ایٹمز کے ساتھ مزید ایٹمز کے اندر سے الیکٹرونز نکالیں گے جب یہ مزید ایٹمز کے اندر سے الیکٹرونز نکالیں گے تو یعنی ایک سے پھر دو دو سے پھر چار چار سے پھر آٹھ اینڈ سوان پھر وہ کیسکیڈ آف الیکٹرون بن جے گا اور اس کیسکیڈ آف الیکٹرون کو یہ جو ہمارا کاؤنٹر ہے یا سکیلر ہے اس کو ایک پلس کے طور پر کاؤنٹ کر لے گا اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پلس اب پیدا ہوئی ہے کہ یہ ریڈییشنز کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نہیں بچو یہ ریڈییشنز کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی ریڈییشنز کی وجہ سے جو پلس پیدا ہوئی تھی وہ پہلے پیدا ہوئی تھی اب یہ جو الیکٹرونز نکلتے ہیں پاسی وائن کے یہاں ہٹ کرنے سے ان کو کہا جاتا ہے سکینڈری الیکٹرونز اور یہ جو سکینڈری الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ سپیوریس کاؤنٹس کا سبب بنتے ہیں سپیوریس کاؤنٹس کا مطلب رونگ کاؤنٹنگ کی وجہ بنتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف وہ پلس جنریٹ ہو جو ریڈییشنز کے داخل ہونے پر آئینائزیشن کی وجہ سے الیکٹرونز جو پیدا ہوئے ہیں ان کی پلس کاؤنٹ ہو ٹھیک ہے سکینڈری الیکٹرونز کی وجہ سے کوئی پلس جنریٹ نہ ہو تو بچوں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہم ایک کام کرتے ہیں that is quenching 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 کا مطلب ہے دبانا ہم دبائیں گے یہ جو سکینڈری الیکٹرونز ہیں جو کہ رونگ کاؤنٹنگ کی وجہ بن رہے ہیں نیچے آ کر یہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ریڈییشنز کے ان ہونے سے آئینائزیشن کی وجہ سے پیدا نہیں ہو بلکہ پوزٹیف آئین کے کتھوڑ کے ٹکرانے سے پرڈیوس ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرڈیوس نہ ہو ٹھیک ہے اب اس سے بچنے کے لئے یا اس پروسیس کے لئے ہمارے پاس دو ذریقے ہوتے ہیں ایک کو بول دیں self quenching ایک کو بول دیں electronic quenching ٹھیک ہے اب self quenching میں کیا کرتے ہیں بچو self quenching کے اندر ہمیں کام کرتے ہیں اس ٹیوب کے اندر ایک اور گیس ان کرا دیتے ہیں that is called as quenching gas یہ جو ریڈ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ quenching gas ہے ٹھیک ہے برومین پہلے موجود تھی اس میں جو ریڈ دکھا رہا ہوں میں quenching gas sorry neon پہلے موجود تھی اب یہ جو ریڈ میں میں نے دکھا ہی ہے that is called as برومین اور یہ quenching gas ہے اب شرط کیا ہے شرط یہ بچو یہ جو آپ نے gas اب انٹروڈیوز کرائے جس کو quenching gas بولیں برومین اس کا ionizing potential principal gas کی ionizing potential سے کام ہونا شاہیے مطلب سر مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی radiation داخل ہوں گی اب اندر دو گیسز ہیں ایک ہے آپ کے پاس neon اور دوسری ہے آپ کے پاس برومین جس کو quenching gas مول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی radiation داخل ہوں گی تو پہلے برومین کو برومین کو جو کہ quenching gas ہے اس کو ionize کریں اب میں اس چیز کو نہیں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ فرض کر لیں central wire ہے جو کہ positive تھی اور اوپر آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس کتھوڑ تھا جو کہ negative تھا جیسے ہی radiation داخل ہوں گی یہاں پر برومین بھی ہوگی اور neon بھی ہوگی برومین جو ہے نا وہ ایک diatomic gas ہوتی ہے دو ایٹمز ہوتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پر دو ایٹمز draw کر کے دکھایا ہیں جیسے radiation داخل ہوگی چونکہ اس کا ionizing potential کم ہے تو یہ پہلے ionize ہو جائے گی جب یہ پہلے ionize ہوگی تو اس میں سے پہلے electron نکلے گا جب اس میں سے پہلے electron نکلے گا تو اس کے پر ایک positive charge جائے گا جب اس کے پر positive charge جائے گا تو یہ پہلے cathode کی طرف کو بھاگے گا جب یہ cathode کی طرف کو جا رہا ہوگا cathode کی طرف کو جب یہ جا رہا ہوگا برومین آئین یا برومین کا molecular آئین جب یہ cathode کی طرف کو جا رہا ہوگا تو یہ جو برومین ہے نا electron loving gas ہے یہ electron کو ایک فاصلے سے ابھی یہ جا کر اسے ٹکرایا بھی نہیں ہوگا چونکہ یہ electron loving gas ہے تو یہ electron کو cathode کی اندر موجود electron کو ایک فاصلے سے attract کر کے attract کر کے neutral atom کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور ابھی اس نے ٹکر نہیں ماری ہوگی اس کو پہلے سے attract کر کے neutral atom میں تبدیل ہوگی جب یہ neutral atom میں تبدیل ہوگی تو یہ نیچے آنا شروع کر دے گی ابھی اوپر نہیں جائے گی کیونکہ neutral ہوگی ہے neutral کو electric field attract یہ repel نہیں کرتا چارج پارٹیکل کو electric field attract یا repel کرتا ہے آپ کو پتے ہیں ان دونوں plates کے درمیان electric field ہے پوسٹیف سے نیگڈیف کی طرف لیکن وہ چارج پارٹیکل کے پر فورس لگاتا ہے اب یہ برومین کا جو neutral molecule ہے نیچے کی طرف کو آ رہا ہوگا لیکن ساتھ ہی یہاں پر موجود تھی neon neon کیا ہو جائے گی ionize ہو جائے گی پہلے برومین ہوئی تھی لیکن اس کے فوراں بات کیا ہو جائے گی neon neon جب ionize ہوگی تو neon سے electronic لے گا neon کے اوپر positive charge جائے گا اب neon اوپر جانا شروع کر دے گی فرض کریں یہ neon کا جو positive ion ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے جبکہ اوپر سے یہ neon ہے اور اوپر سے برومین کا جو آپ کے پاس molecule ہے وہ نیچے کو آ رہا ہے جب یہ اوپر جا رہی ہوگی اور وہ نیچے آ رہا ہوگا تو اس کو ٹکر مارے گی جب یہ ٹکر مارے گی neon کا positive ion جب برومین کے molecule کو ٹکر مارے گا تو یہ اس کو dissociate کر دے گا توڑ دے گا یہ اس کو توڑ دے گا یہ برومین کے atom کو توڑ دے گا اور یہ positive ion خود اس کو توڑتا ہوا اوپر چلا جائے گا جب یہ اوپر جائے گا اب ہوا کیا اب اچھو ہوگا یہ کہ جب اس نے برومین کے molecule کو ٹکر ماری ہے تو اپنی kinetic energy کا کچھ حصہ اس کو shift کر دیا اس کو dissociate کرنے میں توڑنے میں استعمال کر لیا اس کی kinetic energy کم ہو جائے گی جب اس کی kinetic energy کم ہوگی تو جب یہ cathode کے پاس جائے گا neon کا آئین تو اب اس کی kinetic energy اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ یہ وہاں سے electron نکال سکے تو اب جو secondary electrons produce ہونے تھے وہ produce نہیں ہوں گے کیونکہ سر اب این یون اس قابل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی kinetic energy reduce ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی kinetic energy bromine کے molecule کو transfer کر دی اس طرح سے اب secondary electron generate نہیں ہوں گے تو وہ anode کی طرف کو بھی نہیں آئیں گے اور وہ spurious counts کا سبب بھی نہیں بنے گے دوسری جو quinching ہوتی ہے اس کو مولتے electronic quinching quinch کا مطلب ہوتا ہے دبانا ختم کرنا یا کام کرنا کسی اس کو کام کر رہے ہیں سر آپ میں یہاں سے یہ جو wrong counting ہو رہی ہے نا wrong pulses count ہو رہی ہیں اس کو کام کر رہا اچھا دوسری جو quinching ہوتی ہے electronic quinching electronic quinching electronic میں کیا ہوتا ہے electronic میں بچو ہم کرتے یہ دیکھو پہلے جو تھا anode positive تھا یہ دیکھیں دھر دھیان سے یہ اوپر cathode ہے cathode negative تھا جبکہ central wire جس کو بول رہے تھے anode یہ بچو تھا positive ٹھیک ہے فرز کریں یہ آپ کے پاس تھا positive یہ پر میں دکھا دیتا ہوں positive تھا فرز کریں یہ تھا 10 plus 10 volts اور یہ تھا minus 10 volts دونوں میں potential کا فرق تھا 20 volts کا 20 volts کی وجہ سے charges یہاں پر kinetic energy gain کر رہے تھے potential difference زیادہ ہونے کی وجہ سے kinetic energy زیادہ تھی اب ہم کرتے یہ ہیں کہ anode کو negative کر دیتے لیکن sir کتنا negative less negative اس سے ہوگا کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں anode cathode negative تھا لیکن anode positive تھا میں anode کو negative کر دیا less negative یہ minus 10 میں اس کو minus 4 کر دیتا ہوں اگر میں پوچھوں ان دونوں میں سے کون سا number بڑا ہے آپ کہیں sir minus 4 بڑا ہے یہ negative میں چھوٹا نظر آ رہا تو وہ بڑا ہوتا ہے یہ بڑا نمبر ہے یعنی یہ high اور low ہے electric field کی ہوگا electric field اب بھی ادھر کوئی ہوگا کیونکہ electric field ہوتا ہے ہمیشہ high سے low کی طرف پہلے یہ high تھا اور low تھا اب negative ہو گیا لیکن ہے تو اس کے مقابلے میں high تو اس کا مطلب electric field جو اب اسی طرف کو ہوگا لیکن بچو اگر آپ غور سے دیکھیں potential difference reduce ہوگیا anode negative کر دینے سے potential difference reduce ہوگیا potential difference پہلے تھا 20 volts کا اب کتنا ہے آپ کیا کریں اس میں سے اس کو minus کر دیں minus 4 میں سے minus کہ potential difference reduce ہو کے 6 volts رہا گیا potential difference کام ہو گیا اس سے کیا ہوگا یہ جو positive iron بنا تھا جس نے اوپر جانا تھا بس کی kinetic energy کام ہو جائے جب اس کی kinetic energy کام ہوگی تو اس کی kinetic energy اتنی کم ہو جائے گی کہ جب یہ جا کر اس hit کرے گا تو اس کی kinetic energy کابل نہیں ہوگی کہ وہاں سے electron کو نکال پائے اور جب secondary electron پیدا ہی نہیں ہوگے تو وہ نیچے نہیں آئیں گے تو آپ کے پاس wrong pulse بھی جنریٹ نہیں ہوگی تو اس کو count بھی نہیں کرے گا لیکن problem یہ ہے اس process میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اسے dead time بڑھ جائے گا dead time کون سا تھا وہ time جس میں positive line یہاں سے یہاں جا رہا ہوتا ہے پہلے کتنا تھے 10 رس پر minus 4 seconds اب کیوں بڑھ جائے گا اس لئے بڑھ جائے گا کیونکہ ہم نے کم کر دیا اور سلو ہوگیا اب یہ زیادہ time لگائے جب یہ زیادہ time لگائے تھا تو پیچھے سے radiation اگر آ بھی رہی ہوں گی تو وہ count نہیں ہو پائیں گی یہ problem ہے آپ کے پاس electronic quenching کے اندر اچھا بچھو اب یہ جیم counter ہے اس کے کچھ disadvantages ہیں اس کے benefits کم میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں نقصانات کیا ہیں ہم کی طرف کو جا رہے ہوں گے تو radiation اگر داخل بھی ہو رہی ہوں گی اس کو count نہیں کرتا dead time کے وجہ سے ایک slow counter ہے دوسری بات دوسری بات بچھو یہاں سے جو بھی radiation داخل ہو alpha ہو beta ہو gamma ہو یہ ان کی energy اس کو differentiate نہیں کر پاتا alpha ہوگی تو پھر یہ ضرور detect کرے گا کہ radiation داخل ہوئی ہے یہ جو counter ہے یہ سکیلر ہے یہ ہمیں بتا دے گا کہ اتنی pulse generate ہو ریڈیشن داخل ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں بتا پاتا کہ کون سی radiation داخل ہوئی ہیں اگلی بات costly ہے اب آپ دیکھ لیں اس کے اندر 400 volt کی battery چاہیے آپ کو یہ آپ کو ایک electronic یا digital circuit چاہیے آپ چاہیے گیسی چاہیے لو pressure maintain رکھنا پڑتا ہے میکا وینڈو چاہیے اس کے بعد لو pressure is to maintain اس کے اندر 0.1 ATM کے برابر pressure رکھنا پڑتا ہے لیکن سر اس کو پریفر کیا جاتا ہے جہاں پر slow counting کرنی ہے fast counting کے لیے یہ suitable نہیں ہے کیونکہ fast counting کے اندر dead time کی وجہ سے یہ fast counting نہیں کر باتا student اس کو اچھے سے سمجھئے گا اور اگر اس میں کو problem ہے تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے بھی play کر کے سن سکتے ہیں ڈانی سو مچ اللہ افیس